بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹائم ادوکاس آٹومیشن ڈیسک ویورز آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہاو ٹو میک اپ اینڈ ڈ ڈاؤن کاؤنٹر زنبیٹ سبوشی تو ویورز بہت ساری کمانڈ ایسی ہوتی ہیں جو سافٹر کے اندر بیلٹ ان ہوتی ہیں لیکن سام ٹائم ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے کچھ اس طرح کی فردر جو کمانڈز ہیں وہ بنانی پڑتی ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کو فل فل کرنے کے لیے جو سافٹر کے اندر بیلٹ ان موجود نہیں ہوتی تو یہ جو اپ اور ڈاؤن کا کاؤنٹر ہے یہ بھی بیسیکلی اس طرح کا ہی ایک فنکشن ہے جیسے جو ہے وہ ایک کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے خود سے ڈیزائن کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اس طوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ ساب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ٹیکنالوجیس رلیٹڈی جو ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی آپ تک پہنچ سکے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سکرین پہ جو ہے وہ آپ کو ایک پروگرام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے کیا کیا میں نے ایک انکریمنٹ پلس لیا ہے کاؤنٹر کے لیے اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے جو ہے وہ ڈی کریمنٹ پلس ہی لیا اس میں انکریمنٹ ہو رہا ہے اور ایک میں ڈکریز ہو رہی ہے بہلے تو ان کو جب میں دونوں کو سپرٹ سپرٹ پلسز دوں گا یہ نہیں میں نے فسٹ جو میمری ہے وہ ایم زیرو رکھی اور نیچے جو میمری ہے وہ ایم 3 ہے جب M0 والی میموری کو آن کراؤں گا تو کیا ہوگا کہ ہماری جو پلس کے اندر انکریمنٹ ہوگا اور اسی طرح اگر میں M3 والی میموری کو آن کراؤں گا تو ہماری جو پلس ہے اس میں ڈیکریز آئے گا یعنی ڈیکریمنٹ ہوگا پلس جو ہے وہ ڈاؤن جانا شروع ہو جائے گی تو میرا جو کاؤنٹر ہے وہ ہے C0 اسی کو میں نے اوپر 2 ٹائمز لکھا ہو ہے ویلیو میں انکریز اور ڈیکریز کرنے کے لئے اور اس کے لئے جو میں نے data register use کیا جس کے اندر ہماری value save ہو رہی ہے وہ ہے d10 تو اسی طرح اس کو میں نے reset کرنے کے لئے بھی ایک command use کی ہوئی ہے وہ ہے C0 کی command تو آئیے چلتے ہیں program کی طرف اس کو جو ہے وہ ہم simulate کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ increment اور decrement ہوتا ہے counters کے اندر تو یہ program جو ہے وہ load ہو رہا ہے تو یہ program load ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے گا میں اس کو device test کے اندر جا کے یہ میں نے force on کیا تو ہماری pulse جا ہے اس کے اندر ایک جو value have increment ہو چکی ہے اگر اس کو میں off کر کے تو دوبارہ on کروں گا تو دوبارہ یہ دیکھیں increment 2 ہو چکا ہے یعنی اس طرح جیسے جیسے increment کرتا جاؤں گا ہمارے جو counter کی value ہے وہ add ہوتی جائے گی تو یہ ہمارا ہو گئے اب counter اب اسی طرح اگر میں next جو memory ہے جسے ہم m3 کہہ رہے ہیں m3 select کر کے اگر اسے میں force on کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ value کے اندر decrease آ رہا ہے یعنی یہ اب ہمارا down counter جا وہ چال رہا ہے یہ دیکھیں اسی طرح again میں اگر m0 جو ہے اس کو یہاں پر write کر کے value دوں اس کے اندر تو again جو ہے وہ increment آنا شروع ہو جائے گا تو یہ ہمارے اس طرح کی جو ہے وہ machines کے اندر requirements ہوتی ہے آپ down counter چرانے کی تو اس کے لئے یہ function جو ہے وہ design کیا جاتا ہے اسی طرح اگر ہم نے اس کی value کو reset کرنا ہے تو اس کے لئے انتہائی simple m1 پہ جائیں گا اور اس کو جا کے on کریں گے تو ہماری جو تمام values ہیں وہ reset ہو جائیں گے تو viewer جس طرح سے جو ہے ہم midsabushi کے اندر آپ کو down counter جو ہے وہ بناتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور down counter کا جو function ہے اس کو آپ کو بڑے سے دیکھیں س understanding ہوگی ہوگی اگر اس related کوئی بھی question ہو تو آپ مجھے message کر سکتے ہیں میرا whatsapp number page میں مجود ہے viewer اس کے لئے ہمارے پاس تمام plc's کے training courses available ہیں جس میں fatak midsabushi siemens اور delta بغیرہ آتی ہیں اس کے علاوہ تمام bfds کے بھی special training courses کروائے جاتے ہیں جس میں ان کی parameters programming control wiring کی تمام detail ہوتی ہے تو interested candidate جو ہم سے contact کر سکتے ہیں thank you so my دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ